السلام علیکم ناظرین ناظرین ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ہمارے سبسکرائبر انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے خاص طور پر سکھ پائیوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے تقسیمِ ہند سے پہلے پاکستان کے اندر انہوں نے بولا کہ ہمارے ادھر بیلڈنگیں تھی پرانی کردوارہ ٹائپ اور پرانی حویلیاں ان کی ریکارڈنگ لازمی کیجئے گا اور ہم دکھائیے گا ہم اپنے بزرگان کی جو طرز زندگی تھی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے تو ان کے کہنے پر ان کے اسرار کرنے کے بعد آج ہم ایسے گھردوارے کے پاس آئے ہیں اس کو آپ کو بیو کروائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک سیڈ میں تو ان کی شاید یہ عبادتگاہ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک ہاتھ کی طرف بڑا سارا ان کا شاید گھردوارے کا ایک حصہ ہے تو اس کا ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے تو آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیت ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بازے طور پر یہ گھردوارے کا اندرونی حصہ ہے جو کہ بہت زیادہ بہت سدھا ہو چکا ہے اور ٹوٹنے والا ہے لیکن ہمیں ہمارے سبسکرابروں نے ہمارے پیاروں نے یہ بولا کہ ہمیں اس جگہ کا وزٹ کروائیں ہمیں وہ چیزیں دکھائیں تو ان کے کہنے کے بعد ہم اس لکیشن پر آئے ہیں بہت ہی جوانا مشکل سے ہمیں یہ ملی ہے لیکن مل گئی ہے ان دوستوں کا بھی کہنا ہم کا اسرار کرنا پورا ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گھردوارے کا اندرونی حصہ ہے اگر اس بیلڈنگ کی ایج کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی ہوگی یہ بیلڈنگ جس کا آج جو ہے نا ہم وزٹ کروانے لے کے آئے ہیں اپنے ناظرین کو جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بھی ان کے گھردوار واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے تو اس کی تاریخ کا جیسے ہم نے بتایا کہ ڈیڑھ سو سال کی قریب ہے تو کچھ ہی جگہ اس کی باقی بچی ہوئی تھی باقی تقریباً بساری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی ہے تو اپنے ناظرین کو اب ہم اس گھردوارے کا اندرونی حصہ دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا ادھر کی دلکش بات وہ یہ ہے کہ اتنی پرانی بیلڈنگ ہونے کے باوجود بھی اس کی اندر جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہوا جو ہے نا ہم فیل کر رہے ہیں تھنڈی جگہ ہے حالانکہ اس کے نزدیک نزدیک کوئی درخت کوئی ایسی چیز بجلی پنکہ بغیرہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجودی بہت زیادہ ادھر تھنڈا گھم فیل کر رہے ہیں تو یہ بنایا شاید اسی طرح پر ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیشہ تھنڈا رہے ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ بجلی بغیرہ نہ ہو تو وہ لوگ وہ بزرگ اسی طرح اپنا گزر بسر کرتے ہوں بغیرہ کسی بجلی یا پنکہ بغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں